اگر آپ نے امام بات کی نہیں پچھانا جو نظریں ظاہر پرشت ہو چکی ہوں اور باطنی معنوں کی طرح توجہ نہ کریں ان کے سامنے ایک منظر ظاہر ہو بھی رہا ہوتا اور وہ نہیں پچھانتے یہ کرتے رہ جاتے ہیں بچارے اور یہ کوئی نہیں کہا نہیں آدم سے لے کر افتر یہی چاہیے ساری کہانا نو آئے کسی اور طرح سے توقع رکھ رہے تھے آنے کے ہاتھ کسی اور طرح سے گئے نہیں پچھانا حضرت موسیٰ کو نہیں پچھانا حضرت عیسیٰ کو نہیں پچھانا اسمان سے پہلے ایلیہ اترے گا پھر مسیح آئے نہ کوئی بچارہ ایلیہ اسمان سے اترا نہ ان کے نزدیک مسیح آئے اسمان کی طرف نظریں لے کر رہی تھیں پیدا ہونے والا زمین سے ہو گیا تھا تو یہ ہے واقعہ جو حصل حقیقت رکھتا ہے اس پر اور کریں یہ غیر مبتل حقیقت ہے کہ ہمیشہ قومیں گلرتے ہوئے حالات کو سرسری نظر سے دیکھ جاتی ہیں اور نہیں پچھان سکتی اور ذرا غیری نظر سے آپ متعلقہ کریں تو وہ اچانک آپ کو نظر آنا چلو ہو جاتا ہے واقعہ کیا روما ہو رہا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے معاملے میں جس طرح نشانیاں اور بھی ہیں ایک دجال کے آنے کی بھی نشانی کی کہ دجال ظاہر ہوگا اور اس کی تفصیل بیان فرمایا حالور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپنے وجود کے متعلق فرمایا وہ کانہ ہوگا ایک آنک سے دیکھے گا لیکن آنک سے مقرر فرمایا کون کی آنک فرمایا اور دائیاں لیکن آئی بڑی نمائنہ اور روشن اور ابری ہوئی ہوگی اور پاتال تک کی خبر لائے گا وہ سان سے اور دائیاں کر دی پھر فرمایا وہ بہت بڑا وجود ہوگا عظیم الشان اتنا ہونچا قد اقامت میں کہ جب وہ جدے پر بیٹھ کر اپنے سفر کرے گا تو اس کا سر باجلوں سے اوپر دکھائی دے گا اور نیچے سے نظر نہیں آیا گا گویا اتنی دور ہوگا انتا رسکا یعنی مخفی ہوگا اس کا دماغ اور لوگوں سے اور وہ پیچھے بھٹا ہوا کاروائیاں کر رہا ہوگا یہ تو خیر بات کی باتیں نہ کلے لا بھی باتیں بتا دوں آپ کو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ساری دنیا کو فتح کرے گا اور اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی کوئی اس سے ظاہری ہتھیاروں سے لڑ کر اس کے مفرد غلبہ نہیں پاسکتے اتنی وہ طاقتور چیز ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو اس حجال کیا ہے تو اس کے گدے پر غور کرو اس کے گدے کی بھی بات سے ساتھ ہیں وہ آگ کھائے گا اور آگ کی طاقت سے چلے گا اور عام گدوں کی طرح کا نہیں ہوگا اس کے پیٹ کے اندر سواریاں بیٹھیں گے اور اندر روشنیاں بھی جلتی ہوں گی اس کے پیٹ کے اندر اور دائیں اور مائیں اس کے پیلوں میں دروازے اور کھڑکیاں ہوں گی سوراکھوں یہ لفظ ہیں ان سوراکھوں کے لئے لوگ اس میں داخل ہوا کریں گے فرمایا وہ منزلیں مقرر کرتا ہوگا اور ہر منزل کے لئے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ میں جانے لگا ہوں جن صاحب نے آنا ہے وہ آ کے اندر بیٹھ جائے یہ گدہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اور فرمایا کہ وہ تمہاری سواریوں کی طرح نہیں ہوگا بہت تیز رفتار ہوگا مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کسے گا پھر فرمایا کہ وہ صرف خشکی کا گدہ نہیں ہے تمہارا گدہ ہاتھ تو پانی میں ڈوب جاتا ہے وہ گدہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں پانی آئے گا اس سے زیادہ نہیں حریب سا گدہ ہے نا کوئی اور پھر فرمایا کہ وہ صرف خشکی اور طریقہ نہیں وہ فضاء کا گدہ بھی ہے وہ باجلوں سے اوپر ہو رہے گا اور اس کی منزلیں بہت ایسی ہوں گی کہ ایک یعنی اولے والی منزل کا نقشہ اٹھنے چاہے کہ ایک قدر مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں پڑھیں گے اب کوئی ہے ایسا آج جس کو اس گدے کی سمجھ نہ آئی ہو جانا اور کیجئے آج کل کی دنیا میں جو سواریاں ہیں اگر یہ وہ گدہ نہیں ہے تو پھر اور سنگوں والا گدہ چاہیے آپ کو تھوڑا ساتھ تطور فرمائیے کہ کبھی دنیا میں کسی نبی نے اتنی شان کے ساتھ وضاحت کی پیشگوئی نہیں کی جتنے حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مطلی پیشگوئی کی اور اس شان کی پیشگوئی ہے کہ دہریوں کے موں بند ہو جاتا ہے یعنی کوئی چارہ نہیں ہوتا ان کے لیے سوائے خموشی کے کئی طرح میرے پاس اس طرح کی بڑے انتہا پسند دہری آئے ہیں باقی ضلیلیں منطقی دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم باقی چھوڑو تو مجھے کے لیے بتاؤ کہ اس زمانے کے انسان جو حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تھا کیا کسی بھی امیجینیشن کی ایکسٹینشن سے کیا تصبر کی کسی چلان کے ذریعے سے ایسی پیشگوئی کا سکتا تھا جس کا ہر جلد درست نکلے اور اس کا وہمہ بمان بھی اس وقت کا انسان نہ کر سکتا جب تک کسی علیم و خبیر ہستی نے یہ نقشہ خینج کرنا دکھایا ہو اس وقت تک کوئی انسان یہ کلام نہیں کر سکتا اتنی تفصیل تو وہاں چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ آنا ہے جس میں آگے بیٹھ جاؤ اور اب دیکھئے بسیں بھی جب چلتی ہیں تو کھڑ کھڑ ہوتی ہے اس کی پلینر دو ہاتھ مار دیتا ہے کیوں اس کا ہاتھ چلتا ہے محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلامی میں چلتا اس کو پتہ نہیں ہے اس لیے چلتا ہے کہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ یہ زمانہ متی رہے گا محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصل دیتی ہے گاڑی تو محمود مصطفیٰ کی غلامی میں دے رہی ہوتی ہے یہ رجال کا قدر ہے جو چل رہا ہوتا ہے اس میں جب جہاز تیار ہوتا ہے نیو یار کے لیے تو ایک قدم اس کا مشرق میں اس سے ہوتا ہے اور دوسرا مغرب میں جا کے پڑتا ہے اور چلنے سے پہلے احران کرتا ہے کہ نیو یار کے لیے یہ ہوتا ہے کون انسان تھا جس کو یہ طاقت تھی یہ استطاعت تھی کہ اس تفسیر کے ساتھ آئندہ زمانے کی سواریوں پر نقشہ کہتے ہیں سوائے حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خدا سے تعلق تھا وہ اس خدا سے بات نہیں کرتا ہے تو جب گدہ کھل گیا کہ کیا ہے اور کھل جانا چاہیے ہر عام انسان کے اوپر جو نارمل دماغ رکھتا ہو اس کے اوپر کھل جانا چاہیے کہ کیا ہے تو اس کا سوار کے ہی معلوم جس نے ایجاد کیا جس کے متعلق فرمایا کہ اس گدے کی طاقت سے وہ دنیا پر غالب ہوگا ان سواریوں کے زور پر تیز رفتار سواریاں نکلیں گی جو آج سے چلیں گی خشکی پر چلیں گی سمندر پر چلیں گی ہواوں میں اُڑیں گی اور یہ وہ طاقت ہے جس کے وریئے دجال دنیا پر غالب آ جائے ہیں یہ ہی ہوئے ہماری آخوں میں ساتھ ہیں آپ کس دجال کے ملتظر ہیں وہ تو آ بھی گیا اور آپ پر غالب بھی آ گیا ہے اور حضرت مسیح اہ السلام کے دعوے کے بعد پر اس نے سمٹنا بھی شروع کر دیا ہے ہاں حضور نے فرمایا تھا وہ نمک کی طرح پکلے گا ایستا ایستا سکرتا سکرتا واپس جا رہا ہوگا انگریزی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی جس طرح آج احمدیت پر سورج غروب نہیں ہوتا ہے کال ان پر غروب نہیں ہورا تھا آج ان پر ہر طرف سے سورج غروب ہو چکا ہے سمٹ گیا ہے وہ پس مغربی عیسائی قومیں ہیں جو دجال دنیا حضیم الشان وجود سے مراد یہ ہے بہت حضیم الشان قوم ایک شخص سے قوم مراد ہوتی ہے یہ علم رویہ جاننے والے جانتے ہیں اور علماء کے لئے اس سے زیادہ قابل احترام اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے کہ حضرت عبیس نومبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی تعبیر فرمائی ایک صحابی نے رویا دیکھا کہ ایک عرب پرانا بادشاہ نئی شان نئی سجدہج کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آ گیا تو وہ ڈر گیا اس نے حضور احترام صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے درتے ذکر کیا کہ میں نے بڑی منزر خواب دیتا ہوں آپ نے فرمایا منزر خواب یہ تو پوری میں ہو گئی یہ سوالی بادشاہ سے مراد عرب قوم ہے ایک شخص اس نے دیکھا حضور احترام فرماتے ہیں عرب قوم مراد اور اس کے لئے جو رونت تم نے دیکھی جو نئی شان دیکھی وہ میرے آنے سے مل گئی ہے تمہیں نئے جو آیا تو نئی بہاریں آ گئی نئی رونت آ گئی تمہارے چہروں پر نیا لباسِ تقویٰ تمہیں عطا ہوا تمہاری خواب تو پوری میں ہو گئی ہے موشے رنگ میں اور تم ڈر رہا ہے جو بتا نہیں کیا مطلب ہے تو تعبیر کشنے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کشفی نظارے کا ترجمہ آپ سے پوچھ کر ہوگا اور یہ بہت ہی خلق ہے بات کیا آپ کو لبی کرے تو اور بات ہے ورنہ اس کو پہچاننے میں دجال کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہتی مضمون سے ملالی جیئے اس حدیث کے باقی الفاظ سے تو جس طرح فلم انفورد ہوتی ہے اس طرح یہ ساری کہانی دجال کی قوتی جلی جاتی ہے جس حدیث میں دجال کا ذکر ہے اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں مثلاً یہ بھی فرمایا ہے مسیح جب دجال کو فتر کرے گا میں اس حدیث کی طرح بتا ہوں اس میں فرمایا وہ سلیم کو توڑے گا وہ سور کو مارے گا یعنی دجال کے ساتھ دو اور جیویں بھی باندھی گئی دجال کا کچھ تعلق سور اور سلیم سے ہے تب ہی ان کیوں کو اکٹھا کیا تو جو ندینے بات ہمیں سمجھا دی اس کو پہلے انسان نہیں سمجھ سکتے تھے اس سے یہ فارم نکلی جس کی سلیم جس کا خدا بن گئی اور سلیم اس کے مذب کی نشانی بن چکی اور سور کھانے میں بھی سب سے زیادہ ہیں اور سور جیسی تہذیب بھی ان کی ہو چکی اب دنیا کے پرچے پر کسی جگہ اگر سور اور سلیم کو لفظ اکٹھا دولا جائے تو بتائیے کون سی کون دین میں آئے گی مغربی عیسائی فارمیں یہ دول آپ سے اکٹھے ہوکا کسی تیسے 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 تیب بھی شارہ نہیں کرتا تو مضمون تو مل گیا مربوط ہو گیا اس نے کہا کہ کسی بڑا ہوئا ہے دجزال کا گدہ دجزال سلیم کے بجاری سور کھانے والے اور سور جیسی تجنید بنانے والے فرمایا مسیح آئے گا تو ان کیوں پہل کرے گا ان سے اپنے پہل کرے گا اب دائیے یہ سارے جو ہو گئے روحانی معنی تمثیلی معنی اس روحانی اور تمثیلی معنی ہے اصلی مسیح کہاں سے بیز میں سچ جائے گا کلام جس نحج پر چل رہا ہو اسی نحج میں سارے ترجمے کرنے پر تے ہیں بس مسیح بھی اصلی نہیں ہے وہ بھی تمثیلی ہے جس طرح گدہ تمثیلی ہے جس طرح سور تمثیلی ہے جس طرح سلیب تمثیلی ہے جس مسیح نے ان کو مارنا ہے وہ بھی تمثیل ہے تو آپ کے دنیا میں آپ جسوں سے مجھے نہیں گھو سکتے وہ الانت دنیا ہوتی تو یہ تو سارے دنیا تمثیلات کی رکھی اس لئے جماعت انجلی جا کہتی ہے کہ تمثیلی مسیح آئے گا تو ان احادیث کے مضمون نے جماعت کی تقریبیں کو منک تقریب کرتی ہے موسیقی